دیکھیں میرے اچھے سٹرنٹس ہم نے کرنا کیا ہے آپ لوگ کو یاد ہے کل ہم نے بقیدہ ویوز کا چپٹر سٹارٹ کیا تھا تو آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ہم نے کل سب سے پہلے ہارمونک کا تھوڑا سا حصہ جو ایس ایچ ایم وغیرہ کے حوالے سے تھا اس کو ہم نے کور کیا اس کے بعد پھر ہم نے ویو کو پڑھا ویوز کے کریکٹرسٹکس پڑھیں ویوز کے کریکٹرسٹکس میں ایک کریکٹرسٹکس آیا کہ کریکٹرسٹک ایکویشن آف ویو وی ایکولز ٹو ایف لیمڈا تو اس پہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھائی چند کویسٹن سالف کرے بچوں والے تو مجھے تو سالف کرنے کے ضرورت نہیں تھی صرف آپ نے اس پہ ٹک لگانا تھا ابھی آپ لوگوں نے صرف مجھے بتانا ہے میں نے ٹک لگانا ہے تو ذرا اس کو دوراتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانسورس ویو ہے ان کے کرسٹ اور ٹرف کے درمیان جو ڈیفرنس ہیں پات کا وہ کتنا ہوتا ہے پات ڈیفرنس ہے نا ان کے درمیان ڈیسٹنس کتنا ہوتا ہے پات ڈیفرنس کتنا ہوتا ہے تو یہ آپ سے پوچھا گیا یہ میرے خال میں کل بھی غالباً جاتک مجھے ابھی ذہن میں ہے کل بھی اس سوال کا جواب میں بتا چکا تھا کہ آپ کے پاس کمپلیٹ جو ہے وہ لیمڈا ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کتنا ڈیسٹنس ہوتا ہے لیمڈا بائی ٹو ہوتا ہے سمجھا رہے کی نہیں رہے ڈیٹیل سے مجھے سولف کرنے کی ضرورت آج نہیں کیونکہ کل میں ڈیٹیل سے سمجھا چکا تھا سارے چیزیں تو اس کا بیسٹ اوپشن کونسا ہے یہ تو میرے خال میں آجیب آسان سوال ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ چند سوالات دکھے ہیں تاکہ آپ کہیں کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے میرے خال میں اس کا اوپشن یہ آرہا تھا 118 the sound of lightning flesh is heard 3 seconds after the flesh is seen the distance of the lightning is اچھا اس چیز کو دیکھیں 1020 meter the speed of sound یہ اس میں کیا ہے صرف علیہ اس پوٹ کریں بس سب کا علیہ آ رہا ہے سب کا علیہ آ رہا ہے شابس بیسی بھی کومن سینس کی بات ہے یہی speed of sound یہی آئے گی اچھا question یہ بتائیں an observer standing at the sea coast observes اس میں ایک چیز بس صرف یہ والا چیز سمجھنے والا تھا کہ 54 waves ہیں وہ کتنا ٹام لے رہے ہیں پر منٹ میں یہ فریکوینسی ہے نا یہاں کیا ہوا ہے اور بالکل سی بچے شابس یہ ہوا 54 divided by 60 seconds یہ f ہوا نا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی given ہے لیمڈا بھی given ہے جس کو 10 کا نام دیا تھا اور یہ کس چیز کے برابر آ رہا تھا نہیں نہیں یہ speed کے برابر آ گیا تھا وی کے برابر آ گیا تھا اور اس کو جو آپ نے کلیٹ کہا تھا سب کا نائے نہ آ رہا ہے میرے گو نہ بھی آئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائے نہیں آ رہا ہے جی question 120 آپ کے پاس ہیں تو question 120 میں یہ ایک پوزدہ آسان question ہے سوال کہہ رہا ہے when a water waves pass from a deep water جب اس نے کہا deep لفظ deep show کرتا ہے the denser medium to a shallow water this shows represents the rare medium how do frequency یاد رکھو number wise مطلب ترتیب wise order wise frequency wavelength speed number ایک frequency number دو wavelength number تین speed سب سے پہلے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ frequency remains the same throughout تمام میں frequency سیم رہتی ہیں اس کا مطلب a اور ڈ والا جو option ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے omit کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو بالکل consider نہیں کرنا ہے تو آپ کے پاس دو options بچ گئے ایک b اور ایک سی ہیں اب ان میں کیا ہوگا ذرا دیکھتے ہیں بتایا ذرا جب waves deep سے shallow میں sorry جب waves جو ہیں وہ denser medium سے rare medium میں آتے ہیں تو بتایا اس وقت ان کی number two wavelength increase ہوتی ہے یا decrease جب denser سے rare میں آئے غور کے ساتھ دیکھو decrease ہوتے ہیں نہ لیکھو denser سے جب rare میں آئے تب ان کی جو آپ کے پاس wavelengthیں decrease ہوتے ہیں کیوں decrease ہوتے ہیں because speed کیا ہوتا ہے decrease تو یہ بھی decrease اور یہ بھی کیا ہے decrease کونسا option آ سکتا ہے کیا پوچھ رہا بچے چلے ویسے اس کا option non-belick سکتے ہو لیکن چلے یہاں پہ تھوڑا سا change بھی کریں بلکہ یہ increase صحیح ہے اس کو decrease کریں clear تاکہ مطلب وہ ایک سینس آپ کا بنا ہوا ہوں so which option is the best option beta is the best option clear ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے 121 if two sound there اس میں کیا تھا اس میں امپورٹنٹ چیز ڈگری کو سب سے پہلے ریڈین میں convert کرو 60 ڈگری برابر ہوتا ہے کس چیز کے پائے بائی 3 ریڈین کے then they will have a path difference off یہ کافی زیادہ آسان سوال ہے کہ کل میں آپ کو فارمولا بتا چکا تھا کہ ڈیلٹا فائی ایکولس ٹو ٹو پائی ڈیوارڈ بائی لیمڈا غالباً ایسا ہی فارمولا تھا ڈیلٹا ایکس ایسا ہی فارمولا تھا صحیح ہے very good تو سوال والا میرے خوال میں پوچھ رہا ہے path difference ڈیلٹا ایکس باقیوں کو ادھر shift کریں اور phase difference کی جگہ پہ کیا لگا ہے پائی بائی 3 لگا لیں اور ساتھ میں لیمڈا ملٹیپلائی کریں ایکولس ٹو پائی اور ڈیلٹا ایکس اپنی جگہ پہ رکھیں یہ پائی اور پائی کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا آرہی بات سمجھ میں کینسل ہو جائے گا اور ٹو کو جب یہ آپ تو اچھی بات اگر میں جا کے خود چاہ کریں question 122 کیا ہے ہاں بالکل یہ کافی زیادہ آسان سوال ہے a sound wave of frequency 400 hertz سوال کہہ رہے کہ ایک sound waves ہے جس کی frequency کتنی ہے 400 hertz ہے is travelling in a gas at a speed of 320 meter per second وہ gas میں travel کریں کتنی speed سے 320 meter per second کی speed سے سوال کیا پوچھ رہا ہے what is the phase difference ڈیلٹا فائی کا پوچھ رہا ہے between the two points کون سے دو points which are 0.2 meter apart جن کے درمیان فاصلہ کتنا ہے فاصلہ کتنا ہے جن کے درمیان 0.2 meter ہیں 0.2 meter آپ کو جو ہیں وہ کیا given ہے کیا given ہے 0.2 meter ہم کیا ہو سکتا ہے بتاؤ well done شابس تو 0.2 meter is the path difference سمجھا رہے کی نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ یہ بلکل clear لکھا ہوا ہے کہ phase difference between two points کون سے دو points 0.2 meter apart جن کے درمیان فاصلہ کتنا ہے 0.2 meter ہیں دیکھو ڈیلٹا ایکس یہاں پہ given ہے 0.2 meter میرے خیال میں اسی چیز پہ آپ confused تھے یا یہ والا آپ سے mistake ہو چکا ہے in the direction of travel تو اچھا خیر تو سوال سوری ان کو ذرا دیکھتے ہیں فارملی کو فٹ کرتے ہیں ڈیلٹا 5 ایکوال کی چیز کے برابر ہے 2 پائی اور لیمڈا ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس کی ویڈا آپ کو given ہے 0.2 ہے چلے بس ہیدری سولف کریں 2 پائی ملٹیپلائے بائی 0.2 اور لیمڈا کی ویڈیو تو بہت آسان ہے یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں فریکوینسی اور ویڈیو سے وی ایکوال سٹو وٹ ایف لیمڈا لیمڈا کو نکالا ہے سو وی ڈیوائیڈ بائی ایف کریں گے وی کی ویڈیو کے پاس 320 ہے اور ایف کی ویڈیو کتنی ہے 400 میں لکھ لیتا ہوں 320 بٹا 400 صحیح ہے کوئیشو تو اس میں نہیں ہے اچھا اس کو ذرا اگر مزید سولف کرنا ہوں تو یہ 0 اور 0 کینسل کریں اور اس 40 کو اوپر لے جائیں 2 پائی ملٹیپلائی بائی 40 ملٹیپلائی بائی 0.2 ڈیوائیڈ بائی کیا ہوا 32 ہوا اے صحیح ہے صحیح ہے نا یہ اس وقت مساہ تو نہیں ہے جی تو اب کیا کریں گے ذرا بتائیں اس کو ذرا دیکھ لیں 2 ones are 2 آپ لوگ جواب بتا رہے ہیں چلی پر صحیح ہے اچھا دیکھیں ذرا 2 ones are کیا ہوا مجھے چھوڑیں میں جب آپ سے کیا رہا آپ جواب بتا رہا ہوں پھر کیا رہا ہوں نہیں نہیں بتا رہا ہوں تو 2 ones are آپ کے پاس کیا ہوا 2 ہوا یہاں پہ 1 بچا تو 2 six are آپ کے پاس کیا ہوا اچھا آپ اس کا 16 بتا رہے ہیں تو اے سے کہو کہ سر میں بیداری کر رہا تھا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سی کلیر وا کے نہیں ہوا اور باقی تو میرے خال میں یہاں سے آسان ہیں 0.2 کس کے برابر ہیں 0.2 کس کے برابر ہیں 1x5 کے برابر ہیں بس بچوں کی طرح سارے سٹیپ آپ کو کھروا جائے نا 1x5 اور یہ ڈیوائیڈ آپ کے پاس کیا ہے 16 ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا 4 ones are 4 4s are 16 ایسا ہی ہے نا بلکل یہ میرے خال میں کتنا ہے 5x 20 کیسے مطلب کیسے 5x4 آتا ہے سر اوہو سر تو صحیح ہے نا تو اس کوئی اسی بات ہے اوہو سوری 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 یہ ضرور ساتھ میں ہیں بلکل بلکل 10x جی جی ہاں 10x2 5x2 میرے خال میں آتا ہے میرے خال میں نہیں کنفرم 5x2 آتا ہے کون صحیح یہ ہے یہ والا ہے بلکل صحیح خلیر باک یا نہیں ہو کوئی اشو تو اس میں نہیں ہے بھئی آج کا ہمارے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج تو صرف وہ تو صرف ورم اپ کرنے کے لئے میں نے آپ کو یہ بتائیں ضرور سٹارٹ لیتے پرنسپل اف سپر پوزیشن پرنسپل اف سپر پوزیشن آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے لفظ لکھا ہوا ہے سپر پوزیشن سپر پوزیشن کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ مطلب اگر فور اگزیمپل آپ کے پاس دو ویوز ہیں اور وہ ٹریول کر رہے ہوں اگر دو ویوز کیا کر رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں تو اگر وہ سپر امپوز ہو جاتے ہیں دیکھو میں اس چیز سے بتا رہا ہوں اگر وہ سپر امپوز ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کون کون سے فینومینا ہمیں مل سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے فیرے کیا نہیں ہیں ان کے فریکوینسی اگر سیم ہو بھی تب کیا آؤ سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو بھی تب کیا آؤ سکتا ہے سیم ڈائریکشن میں جا رہے ہو تب کیا آؤ سکتا ہے اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہو تب کیا آؤ سکتا ہے تو اس کو آج آپ نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سٹشنری اس کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے تو چلیں پرنسپل سپر پوزشن یہ کہتا ہے کہ لیکنس کنسیڈر we have two waves ایک یہ ویو ہے اس کا ایمپلیٹیوٹ ذرا سارے سرنٹس دیکھ لیں اس کی ایمپلیٹیوٹ کو denote کرتے ہیں y سے y سے کرو a سے کرو کسی چیز سے کرو لیکن کرو اور دوسری ویو کیا ہے یہ فرسٹ ویو ہے سیکنڈ ویو ہمارے پاس یہ ہے let's consider یہ second wave اور یہ اس کا ایمپلیٹیوٹ ہے y سمجھا کی بات کی نہیں لیکن let's consider اس کو میں y1 کا نام دے رہا ہوں اور اس کو کیا نام دے رہا ہوں y2 کا نام مطلب یہ ضروری نہیں کہ same ہو یہ اس وجہ سے میں one اور two نام دے رہا ہوں ہو سکتا ہے ایک زیادہ ہو ہو سکتا ہے ایک کم ہو special case اگر آپ نہیں تو پھر same بھی ہو سکتا ہے اب اگر آپ ان دونوں کا resultant لیتے ہیں ان دونوں یہ اس کا کہہ لیتے ہیں so the resultant of these two waves resultant کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ superpose ہو جاتے ہیں the resultant of these two waves can be find out by using the principle of superposition کس طرح سے ذرا اس کو دیکھ لیں جب آپ ان کو eight کریں گے y1 کو کس کے ساتھ eight کروگے y2 کے ساتھ تو دیکھیں آپ کے پاس اے اس طرح سے جو ہیں وہ کہے گا ایک بڑا سا peak آئے گا ماں سمجھائیں کہ نہیں this peak is known as y اس کو کیا نام دیتے ہیں y کہتے ہیں according to superposition principle superposition principle کے مطابق this y equals to y1 plus y2 the sum of amplitude of first and second waves first or second waves کی amplitude ہے ان کے sum کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں y کا نام دیتے ہیں اور چونکہ دیکھیں ہم sum کر رہے ہیں اسی وجہ سے اس principle کا نام ہی کیا رکھا گیا ہے principle of superposition کیونکہ وہ superpose کر گئے ہیں اس وجہ سے superposition اس کو کہا جاتا ہے اپس میں ملنا waves کا بائیو والے عزراتی در دیکھیں کنہا لیک تلوشترگس باکہ سے کیوں تو یہ چیزیں تو سمجھا رہی ہیں آپ لوگوں کے نہیں آ رہی ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے superposition principle ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا ایک اور ہے superposition of sound waves وہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ sound waves کا اپس میں کمبائن ہونا یا جس طرح سے sound waves مطلب اس طرح سے ہو سکتا ہے بعضوں کا کہ جب sound waves اپس میں ملتے ہیں کبھی کبھار ان کا resultant بہت زیادہ آتا ہے کبھی کبھار ان کا resultant کم آ جاتا ہے resultant زیادہ آنے کا مطلب کہ آواز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور resultant کم آنے کا مطلب ہے کہ آواز کیا ہو جاتی ہیں گٹ جاتی ہے اگر light کی case لے تو اس میں بلکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ایسے light ہیں جو اپس میں مل جاتے ہیں اور اگر ان کی amplitude جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں ان کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ dim ہو جاتی ہیں اور اگر وہ مطلب ساتھ میں جو ہے construct کر جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے تب وہ bright ہو جاتی ہے دارک اور bright fringes وغیرہ جس طرح سے ہم نے study کہتے ہیں خیر بار کے پیتے ہوئے اس طرح سے آئے گا جب آپ جب آپ یہ دو ویوز وہ دو ویوز ہوں جن کی phase difference angle سیم ہوں یہ بھی zero سے سٹارٹ لے رہا ہوں یہ بھی کس چیزے سٹارٹ لے رہا ہوں لیکن اگر ہم phase difference کو تبدیل کریں ذرا دیکھیں یہی ڈائیگرام میں بنا رہا ہوں لیکن توڑا سا تھوڑا سا الگ بنا رہا ہوں ذرا دیکھو فرسٹ والا ہیز اٹھیز بنا رہا ہوں y1 کلیر یہ آپ کے پاس y1 اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے دوسرا والا دیکھیں میں phase difference تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں یہ یہ بات سمجھا رہے کی نہیں آ رہے ہیں یہ کو نیچے سے سٹارٹ لیا 180 ڈگری سے یہ دیکھو zero سے سٹارٹ لے رہے یہ کس سٹارٹ لے رہے 180 سے یہ آپ کے پاس لیٹ سے ہوا y 2 تو اب سپر پوزشن پرنسپل میں کیا ہوگا ان کا جو resultant آئے گا ان کا resultant اگر شرد ہیں اگر دونوں سیم تھیں amplitude اگر سیم تھیں یہ بھی 5 میٹر یہ بھی کیا تھا 5 میٹر اگر دونوں سیم amplitude کے تھیں تب ان کا resultant zero آئے گا کیا آئے گا zero 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 کا مطلب straight line آئے گا کیوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے effect کو کیا کرے گا cancel ایک اوپر positive ہے اور ایک جو ہے وہ نیچے کیا ہے negative ہے cancel کس rule کے تحت کریں گے کس principle کے تحت کریں گے by principle of superposition مطلب اس طرح سے ہوگا کہ y equal to y1 plus minus y2 plus hazard is لگایا minus y2 کیوں لگایا کیونکہ یہ down ہے negative ہے اب ذرا اس کا answer کہے گا y1 minus y2 اگر یہ دونوں سیم تھیں تو 5 minus 5 کتنے ہو جائیں گے zero ہو جائے گا تو اس سے پھر آپ کو کیا ملے گا straight line لیکن this is the special case یہ کونسا case ہے special case اگر یہ same نہ تھے مطلب difference for example ایک 10 تھا دوسرا 5 تھا تب اس کا answer کہے گا 5 آئے گا مطلب تب بھی decrease آئے گا تو اس طرح سے مطلب یہ چیز میں نے آپ کو بتائے کہ phase difference میں تب کیسے ہوتا ہے phase difference اگر change جو تب کیس طرح سے ہوتا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دیں یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے now the next چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ principle of superposition کے سے ہمیں تین important phenomena's ملتے ہیں we get three toaster آپ کے مطلب level کے ہیں یا آپ کے course کے ہیں لیکن حقیقتن میں جو ہیں وہ چار important phenomena's ہم اس سے حاصل کرتے ہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں ذرا first والا دیکھتے ہیں first case ایسا ہو سکتا ہے first phenomena ایسے ہو سکتی ہے کہ two waves two waves travelling in same direction وہ کیا کرے ہوں same direction میں جا رہے ہوں having same frequency ان کی frequency کیا ہوں same سمجھا رہے کی نہیں آ رہے پہلا situation نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے waves ہیں two waves of same frequency travelling 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 in same direction کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو ان سیم ڈائریکشن کھر ایک فینومینا یہ ہوا اور ایک فینومینا ہمارے پاس کیا ہے کہ دو ویوز ہوں ان کی فریکوینسی سیم ہوں لیکن ان کا جو ٹریبل جو ٹریبلنگ ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوں اوپوزیٹ ہوں ایک ایسے آرہی ہوں ایک ایسے آرہی ہوں اوپوزیٹ آرہی ہوں تب کیا ہو سکتا ہے بات سمجھا رہے کی نہیں آرہی سب یہاں پر ہو نا توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں چلے صحیح ہے تو ترڈ ون کیا ہے کہ ٹو ویوز آف سیم فریکوینسی بٹ ٹریبلنگ ان اوپوزیٹ ڈائریکشن تو اس وقت پر کیا ہو سکتا ہے اس کو جو ہے ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں with the help of پرنسپل آف سپر پوزیشن یعنی کس سرازی میں نے کہا کہ ٹو ویوز ہوں آف کونسی فریکوینسی سیم فریکوینسی ٹریبلنگ ان اوپوزیٹ ڈائریکشن یہ بات سمجھے کی نہیں کونے مستہ تو نہیں ہے یہ تین وہ فینومیناس ہیں جو آپ کے بک کے اندر گیون ہیں اور اس کو جو ہے آپ نے سٹیڈی کرنا ہے لیکن جو سلیبس پہ ہیں ہم اسی پہ فوکس کریں گی زیادہ تر the first phenomena which is observed the first phenomena which is observed is known as is known as interference this phenomena is called interference اس فینومینا کو کیا کتے ہیں interference کونسا فینومینا same frequency same direction second phenomena slightly different frequency same direction this phenomena is known as beats اس کو کیا نام دیتے ہیں beats کتے ہیں metal detectors کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ لوگ اپنے ہی آس پاس کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں پہ بروسہ نہ کرنے کے وجہ سے وہ جو metal detector ہوتا ہے جس سے آپ کو گزارا جاتا ہے دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے تو آپ کو ان سے گزارا جاتا ہے تو وہ گزارنے کا مطلب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ چیک کریں کہ خدا نہ خوستہ آپ نے کوئی اوزار وغیرہ تو ساتھ میں نہیں لیا ہے سیئے ہیں وہ تو ویسے بھی آپ لوگ مطلب آپ لوگوں بھی شک کیا جاتا ہے بہت پہلے سے تو اس لوگوں پہ مستہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بے اوکوفو کیا جنڈیا وغیرہ رگا رہے ہوں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے سیکنڈ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے بیٹس کلاتا ہے اور تھرڈ ون آپ کے پاس کیا ہے کہ ٹو ویوز ہو کتنے فرکنسی کے کس داریکشن میں ہو مزر دیس فینومینا is the very important فینومینا and that is known as the سٹیشنری ویوز سمجھا ہے کہ نہیں ہے کہ جب وہ مخالف سمتوں میں جا رہے ہوں آپس میں جب وہ ملتے ہیں تو وہ سٹینڈنگ اور سٹیشنری ویوز بناتے ہیں ساکن ہو جاتا ہے ان کے لئے وقت مطلب میں وہ کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن آپ لوگ تھوڑا سا مطلب صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے نالے کو اس کو سٹینڈنگ سٹیشنری ویوز کیوں کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ فینومینا کیا کلارہ رہا ہے سٹیشنری ویوز کلارہ رہا ہے یہ تین فینومینا آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں ہے اچھا کوئی بتا سکتا ہے فورت فینومینا میں نے ایک وقت میں بتایا تھا کسی کو اگر یاد ہو ایک ٹوفی پھر اس کو کل ملے گی نا 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 یہ چیز نہیں بتاؤ نام اس کا بتاؤ جس سے مختلف فگرز ملتے ہیں مختلف فگرز جس ہی ملتے ہیں خوبصورت خوبصورت فگرز ملتے ہیں یہ تو آپ لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہوں میں جواب پوچھ رہا ہوں مشورہ نہیں چاہے جواب کیسے یار آپ لوگ پڑھایا ابھی ڈیٹیل سے فرس چیر پڑھایا تھا ایکن ابھی مسئلہ یہ کہ اس کی اگزام نہیں ہو ایسی ہو جیسے آپ لوگ میرے خان میں تھوڑا سا بلچ کیوں سر جی ایسے میند فرس چیر میں میں نے بلکل ایسے سوچا تھا کہ میں سار کے سار پیپر خود کروں گا ایک لفظ چٹنگ نہیں کروں فل میند کی تھی بس کیا کریں پیپر نہیں ہو یہی تو قیامت ہے چلے دیکھیں نالیکو تو اگر آپ کے پاس مختلف خوبصورت خوبصورت فگرز ملتے ہو ایسے فینومینا سپر پوزیشن سے ملتی ہیں اور اسے کہتے لیسیجس فگرز بتایا تمہیں لیسیجس فگرز لیکن ابھی اگر آپ کو یاد اچھی بات نہیں ہے تو اپنی پریویس نوٹ اٹھائیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خیر بار کے ہمارا مین فوکس کس پر ہوگا ہمارا مین فوکس صرف اور صرف سٹیشنری ویوز کے ٹاپک پر ہوگا باقی ٹاپک آپ کے کورس میں تو گیون نہیں ہے انٹرفیرنس کا توڑا سمی ابھی سے ہنٹ دے رہا ہوں ابھی سے بتا بھی رہا ہوں بلکہ لکھوان نہیں رہا ہوں انٹرفیرنس آپ کو بلکل پتہ ہے کہ دو ویوز ہوں وہ سیم ڈائریکشن میں جا رہے ہوں ان کی فریکوینس کیا ہوں سیم ہوں تو اس کے دو فینومینا ہو سکتے ہیں یا تو انٹرفیرنس سپر پوزیشن پرنسپل کے مطابق دو سیچویشن ہو سکتے ہیں یا تو انٹرفیرنس پلس ہو سکتی ہے یا تو انٹرفیرنس مانس ہو سکتی ہے اگر پلس وی تو اس کا مطلب وہ کنسٹرکٹ ہو جائیں گے بیلڈ اپ ہو جائیں گے نیٹ جو ریزلٹنٹ ویو آئے گا وہ نیٹ وہ کیا ہو جائے گا ان کی جو ریزلٹنٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گی اسی وجہ سے ایسے انٹرفیرنس کو کہتے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس یہ بات سمجھائے کی نہیں لیکن اگر وہ اس طرح سے ہوں کہ ان کے فیس ڈیفرنس آپس میں اپوزٹ ہیں تب وہ جب آپس میں سپر پوزیشن پرنسپل کے مطابق ملتے ہیں ان کا جو ریزلٹنٹ آتا ہے وہ کم آجاتا ہے مینمم آجاتا ہے یا ملیمڈا کے اور دسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لئے شرط ہے کہ پاس ڈیفرنس برابر ہونا چاہے م پلس ہاف ملیمڈا کے یہ تھوڑا سمجھن دے رہا ہو اگر کسی جگہ پہ آ بھی جائے تو آپ کو پتا ہوں کہ ہاں سن نے تو بتا می کنسٹرکٹیو کے لئے آپ کے پاس کنڈیشن کیا ہے کہ م لیمڈا اور دسٹرکٹیو کے لئے کیا ہے م پلس ہاف لیمڈا یہ آپ کے پاس دسٹرکٹیو کے لئے یہ دو چیزیں ہیں آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں اور گر میں جا کیسے ٹوپک کو بقیدہ ریوائز پر کر میں نے یہ ٹوپک آپ کو کمپلیٹ کروا دیا کہ انٹرفیرنس کی ہوتا ہے انٹرفیرنس ویڈز کا بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے لائٹ ویڈز ہیں ان کا انٹرفیرنس بھی ہو سکتا ہے اس کی انٹرفیرنس کے لئے اگر آپ کو یاد ہو چیپٹر نمبر نائن ہم نے کیا تھا یہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرفیرنس اس میں تین فیلم میں کس طرح سے ہوتا ہے ایک ویٹ روڈ ہے گلہ روڈ ہے اگر اس پہ پیٹرول گر جائے آئل وغیر کوئی چیز گر جائے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں سراج اگر اس کی اوپر مطلب اس کے روشنی آ رہی ہوں تو وہ ڈیفرنٹ کلرز دیتی ہیں دیکھیں کینے دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں انٹرفیرنس اس کو تین فیلم کا انٹرفیرنس کہتے ہیں اسی طرح سے بابل آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جو سابون وغیرہ جو جاگ وغیرہ ان کا ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ آپ کو آ رہا ہے بس اس کو اپنے ذہن میں رکھو یہ چیزیں آپ کو ٹیسٹ میں کام دیں گے تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں تو خیر انٹرفیرنس کا ٹاپک تو میں نے سارا پڑھا دیا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بیڈز کا ٹاپک ہمارے پاس ٹام نہیں اس وجہ سے ہم نہیں پڑھیں گے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دو بیڈز کیا ہوتا ہے سلائٹ لی ڈیفرنس ان فریکوینسی کہ فریکوینسی میں سلائٹ کیا آ رہا ہوں ڈیفرنس آ رہا ہوں یہ بات تو سمجھا رہے کی نہیں آ رہے تو سلائٹ لی ڈیفرنس ان فریکوینسی کی وجہ سے اگر آپ کو یاد تھا میں نے آپ بتا بھی تھا کہ جو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے ایک آپ کو بتا یا تھا ریڈیو کا ایک سرکیٹ تھا ال سی سرکیٹ یاد ہے نہیں ہے انڈکٹر کپیسٹر سرکیٹ سر جید کی مخال گیا ہے نہ لیکھو سو رہے ہو کیا ہوں تو اس سرکیٹ پھر میں نے پڑھا تھا پھر میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہاں پہ ایک اپنی خاص فریکوینسی ہوتی ہے فور اگر کوئی میٹل بغیرہ ہے اس کی فریکوینسی اگر میچ نہیں کرتی ہے ان کے فریکوینسی میں ڈیفرنس ہو جاتی ہیں اور وہ آواز وہاں پہ وہ جو مشین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے علامہ بجانا شروع کرتا ہے